مارڈل ٹاؤن جی بلوک قبرستان انتظامیہ کے نشانے پر ہے غیر قانونی آہاتوں کے خلاف دوسرے روز بھی کٹر، ہتھوڑوں اور بھاری مشینری کا استعمال کیا گیا مارڈل ٹاؤن قبرستان میں اسی آہات مسمار، گیارہ کنال ارازی واہ گزار کر والی گئی اور ایک سو ایک آہاتیں مسمار کیے جائیں گے آپ کو اگاہ کرے ہیں کہ مارڈل ٹاؤن جی بلوک قبرستان انتظامیہ کے نشانے پر ہے غیر قانونی آہاتوں کے خلاف دوسرے روز بھی آپریشن جاری ہے اور آپریشن میں کٹر، ہتھوڑے اور بھاری مشینری استعمال کی جاری ہے اور مارڈل ٹاؤن قبرستان میں کل ابھی تک اسی آہاتیں ہیں جن کو مسمار کیا جا چکا ہے اور گیارہ کنال ارازی واہ گزار کر والی گئی ہے اس حوالے سے مزید افصالات جانیں گے عمران ملک سے جی عمران آپریشن کے حوالے سے بتائیے گا آج بلکل اس حوالے سے اگر بات کی جائے میانی صاحب قبرستان میامیر قبرستان اور اس کے ساتھ ساتھ کے بلوک مارڈل ٹاؤن سوسائٹی کا اسلامی ٹرس کا قبرستان اور آج جو دوسرا روز ہے جی بلوک مارڈل ٹاؤن سوسائٹی میں قبرستان میں جو ہاتھیں ایک سو ایک ہاتھیں تھے جس میں سے اسی ہاتھیں جو ہیں وہ ابھی تک مسمار کیے جا چکے ہیں آہاتیں جو ہیں آہاتوں کے لیے تقریباً یہاں پر باوند مزدور ہیں اور ٹیکنیکل سٹاف بھی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ تمام تر جو ہیں جو یہاں پر ویلڈنگ جو گرینڈ ہے وہ بھی اس کے ساتھ لوہے کے راڈوں کو کٹا جا رہا ہے مگر یہاں پر تمام تر جو ہاتھیں ہیں وہ مسمار کیے جا رہے ہیں لہائی کورٹ کے حکم کے اوپر یہ ہاتھیں مسمار کیے جا رہے ہیں یا اس کی جو آپریشن کی نکرانی ہے اسسسنٹ کمیشنر مزر اور زونل آفیسر ریگلیشن آمیر اختر بٹ کر رہے ہیں اور یہاں پر تمام تر جو ریوینیو کا سٹاف بھی یہاں پر مجود ہے یہ جو قبرستان ہے یہ اٹھتر کنال آراضی پر مجتمع ہے جس میں سے گیارہ گیارہ کنال جو آراضی ہے وہ واقضر کروانی ہے ایک سو ایک ہاتھوں سے اور ابھی تک جو ہے وہ تقریباً ساڑھے آٹھ کنال جو آراضی ہے وہ واقضر کروائی جا چکی ہے جس میں اگر بات کی جائے تو تمام تر جو ہاتھیں ہیں وہ یہاں پر مسمار کیے جا چکے ہیں یہاں پر بھی ابھی راڑ جو ہے وہ کٹے جا رہے ہیں اس قبر کے اوپر تمام تر جو ہے آہ 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 کے حکم کے اوپر یہاں پر ان سے بات کرتے ہیں کہ یہاں پر کتنے ابھی تک آپ نے ہاتھیں مصمار کی ہیں جی یہاں پر تقریباً ٹوٹل ایک سو ایک کے قریب ہاتھیں ہیں اور ایٹی فائیو جو ہم آلموسٹ ان کو ریموو کر چکی ہیں اور انشاءاللہ تلالہ کوئی شام چار پاہنٹ بجے تک کمپلیٹ کر دیں گے یہ سارا پروشہ کتنی جگہ واگزر کروائی جا چکی ہے تقریباً کوئی ساڑھے آٹھ کنال تو کر چکے ہیں اور باقی جو کام ہے وہ تین چار گھنٹے میں کمپلیٹ کر دیں گے انشاءاللہ باقی جو کام ہے تین سے چار گھنٹے میں جو ہے وہ کمپلیٹ کر دیں گے اور یہاں پر میں ایک بات بتاؤں اسلامی ٹرسٹ والے جو ہیں وہ یہاں پر انہوں نے اپنا الگ سے سٹاف لگایا ہے بتیس مزدور ان کے ہیں اور یہاں پر بقاعدہ جو ہے جی بلوک مائلٹون کا جو قبرستان ہے یہاں پر لاہورڈ نیوز کی نشاندے کی گئی اس کے بعد ہائی کورٹ نے حکم دیا جسیس علیہ اکبر قریشی کے اکامات کے بعد جو ہے یہاں پر بقاعدہ جو ہے وہ ایک سو ایک ہاتھیں ہیں میانی صاحب قبرستان کے بعد یہ دوسرا بڑا قبرستان ہے جس کے میں جس میں یہ بڑا اپریشن کیا جا رہا ہے بڑا کریک ڈول ہے آج دوسرا روز ہے جس میں یہ اپریشن کیا گیا ہے جس میں ہتھوڑے چلائے گئے ہیں ضرب لگا دی گئی اور امیر غریب کا جو ہے وہ فرق ختم کیا گیا لہورڈ نیوز نے جب یہ جو خبر بریک کی تو اس میں امیر غریب کا فرق جو ہے اس کو ختم کرنا مقصد تھا جس پر جسیس علی اکبر قریشی نے ایکشن لیتے ہوئے بقاعدہ طور پر اس کی سماتیں کی اور اس کے بعد جو ہے وہ کے بلوک مائلٹن سوسائٹی کا جو اسلامی ٹرس کا قبرستان تھا وہاں سے دو کنال جو جگہ واقضر کروائی اس کے بعد جو ہے آج جی بلوک مائلٹن سوسائٹی کا جو قبرستان ہے وہاں پر واقضر ہے کی جا رہی ہے دوسرا روز ہے تین روز میں جو ہائی کورٹ کے حکم کے مطابق تین روز میں اس قبرستان میں جو ہے جگہ کو واقضر کروانا تھا مگر آج دوسرے روز میں شام کے پانچ سے چھے بجے تک یہ تمام در جگہ کو واقضر کروائی تفصیلات سے آگاہ کیا